موسیقی موسیقی پاکستان میں ان دنوں ایک ہی ہاہا کار مچی ہوئی ہے پاکستان کے ہندو پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں وجہ پوچھی جائے تو بتایا جاتا ہے کہ حالیہ دنوں میں منیشہ کماری اور اس سے پہلے ڈاکٹر لتا رنکل کماری آشا کماری اور ایسی دیگر ہندو لڑکیوں کو مبینہ طور پر زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے ہندووں کے اغوا برائے دعوان کا ذکر بھی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سریعام اور میں ہوں اقرار کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سریعام ہندو لڑکیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے کیا ان سے بندوق کی نوک پر کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے اور کیا پھر انہیں دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے بعد بیچ دیا جاتا ہے پاکستان کے ہندو آخر پاکستان کیوں چھوڑ رہے ہیں کیا واقعی پاکستان کے ہندو پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں ان تمام سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے سریعام کی ٹیم نو گھنٹے کا سفر تیہ کرنے کے بعد سب سے پہلے سندھ کے شہر جیکب آباد پہنچی سریعام کی ٹیم جیکب آباد پہنچی تو یہاں کے چالیس ہزار ہندو جھولے لال کے چالیسویں کا تہوار منانے میں مصروف تھے ہم نے سب سے پہلے وہاں کے ایک بڑے مندر کا رخ کیا شریعام کی ہنومان مندر کے گدی نشین اور ورلڈ ہندو فیڈریشن پاکستان کے صدر مہاراج رامنات کی موجودگی میں اس مندر میں پوجہ پانٹ جاری تھا پوجہ پارٹ کے بعد مہاراج رامنات نے ماں شیرہ والی کے مندر میں ہمیں ہندووں کے مسائل سے آگاہ کیا مہاراج رامنات کی گفتگو کا اصل مرکز بھی ہندو لڑکیوں کا دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا تھا جو ان کے نزدیک زبردستی کروایا جا رہا تھا ایسے کتنے واقعات جیکب آباد میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں حالیہ دنوں میں ابھی ریسنٹلی جو ہے یہاں پہ آٹھ سے دس لوگوں کا ایسی طریقے سے ہوا ہے اور پیشلی بار اگر آپ پیشے چلے جائیں تو تقریباً آپ تیچالیس تو یہاں پر لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے تو یہ ابھی دال میں کچھ کالا بھی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ نابالک ایک لڑکی کو اس کی شادی کرا لی جاتی ہے ابھی ایک ریسنٹلی کا بچی کے ساتھ ایسا ہوا وہ ڈی پیوں کے ساتھ انہوں نے ڈیٹ برد وہاں پہ اس کے سارٹیفکٹ دیئے جو ڈیٹ برد کی اس کی جو سارٹیفکٹ بنی بھی ہے تو اس پہ وہ سولہ سال کی ہے ابھی آپ بتائیں کہ ہم لوگ کماتے ہیں اپنی عزت کے لیے اپنے بچوں کے لیے جب ہماری عزتی محفوظ نہیں ہو ہمارے بچے لیڈیز محفوظ نہیں ہو تو ہم مائگریشن نہیں کریں گے تو اور کیا کریں اچھا آپ براہ مجھے بتائیں گے ایک اہم پرابلم کیا ہے آپ لوگ کا جائکب آباد کے ہندووں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارے جو مکھی ہیں یا پنچائت کے لیڈر ہیں ان میں زیادہ تر وہ وڈیروں کے ہم خیال ہوتے ہیں یا ان کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں بول دیں اگر ان میں سے کوئی کچھ بولنے کی جرت کرتا ہے تو پھر اس کو ڈرہ دھمکا کر خاموش کروا دیا جاتا ہے اگر اس سے بھی کچھ سب بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو رشوت دی جاتی ہے لالج دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے موں میں شراب کے گھتے کا لیسنس دیکھ کر اس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے ساری دنیا جانتی ہے میں کس کی طرف بولا بتا دیں نام مڑے مقدس جگہ پر بیٹھے ہیں آپ اپنی آپ پر بتائیں نام لیں سچ بتائیں بابو میشلا خانی جو ہندو پچایت کے صدر تھے اب نہیں ہے اب نہیں ہے اب ہم نہیں مانتے جاکب آباد کا کوئی بھی غیرت مند ہندو پوری سندھ کا کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ وہ بھک گیا چلیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا گیتے ہیں جاکب آباد کے اس مندر میں مہارات شری رامنات اور مقامی ہندووں کی رائے جاننے تک سریام کی ٹیم یہ نہیں جانتی تھی کہ ہندو لڑکیوں کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بہت سے انکشاف ہونا ابھی باقی ہیں اس مندر سے نکل کر سریام کی ٹیم نے مقامی ہندو نمائندوں چیمبر آف کومرس کے صدر شہری اتحاد کے نمائندوں سے بھی حقائق معلوم کرنے کا فیصلہ کیا یہاں کے ہندووں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت جاکب آباد میں ہندووں کا سب سے بڑا مسئلہ ایک تو ان کو ہندووں کو یہاں پرابلم ہے تکریف ہے لائن آرڈ کی مسئلہ ہے نہیں لیکن یہ لائن آرڈر جو ہے پھر سب کے لئے خراب ہونا چاہیے یہ خاص طور پر ہندووں کے لئے زیادہ خراب ہے ہاں 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 ان کو بتا سے زیادہ ہونا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ بس کمزور کمیونٹی ہے اس کی وجہ سے کانون تھادی جب تک نہیں ہوگی تب تک مسئلہ ہے کانون کیا برنا چاہیے آپ کے خراب؟ کانون لڑکیوں کے لئے جیسے وہ ان کو مانگ باپ کے ساتھ ملایا جائے پہلے بھی ایسا ہی سوچتے تھے ایسی غیر محفوظ سمجھتے تھے خود کو یہاں کے لوگ ابھی یہ چیز کو میں کبھی بھی مانوں گا لڑکیاں کرنے پر ہوتی ہیں کیوں کہ لڑکیاں موبائل فون پر نیٹ پر موبت کرتی ہیں شکرتی ہیں چلے جاتے ہیں اور جو منیشہ والا معاملہ خاص طور پر اس پہ کیا فائنڈنگ سے آپ کی لیکن یہ ایک تم یہ میڈیا میں آ گیا ہمارے انسانی میڈیا نے جس نے اس کو اٹھایا کہ وہ نڑکی کی جیسے جا رہے ہیں یہ کامل سنس کی بات ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کوئی ویزا لگتا ہے چوبیس گھنٹے میں کوئی پرپیٹی بھیل سکتا ہے چوبیس گھنٹے میں یہاں پر آپ کو ٹرین کی ٹکر بھی نہیں ملے گی یہ لاوہ بڑی دیر سے پکرا تھا یہاں موجود سبھی لوگوں نے ہندووں کے نمائندوں کو ہی ہندووں کے مسائل کا اصل قصوبات ٹھہرایا تھا یہاں تقریباً سبھی کی توپوں کا رخ ہندو پنچائت کے صدر بابو محیش لال کی جانب تھا اگر آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ تو ہم گرر چلتے ہیں بات کرتے ہیں بات کر کے اگر مستقل نکلے اقوی برائے تاوان سب سے بڑا مسئلہ ہے اور کیا یہی واحد پرابلم ہے یہی نہیں اس سے مسئلہ بہت ہم نے برداش کیا ہت ہو گئی ہم نے کیا یہ ہے جو ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈالے گئے میں نہیں کہتا کہ اگر آپ کو تو دونوں تاریخ سے ملنے چاہیے اس کے بعد جب وہ مسئلہ چل رہا تھا اس کے بعد اور مسئلہ ہوا منی شاہ کا جیسے کہ لڑکی گھر سے نکل کئی قانون کے ادارے میں گئی ہندو لڑکی مجھے بائی سے باپ سے مجھے ڈر ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتے ہوں انتظامیاں جا کے کوٹے آزاد ہیں جا کے اسلام قبول کریں پندرہ بیس دن دو تین ماہ کے بعد جب لڑکی جا کے یہ کیوں نہیں بولتی کہ کوئی بھولے میں اس کو بین بنا کے بٹھاتا ہوں اپنی بیٹی بنا کے بیٹھاتا ہوں یہ تو ہواس کا شکار بنا کے اس کو کس جگہ پہ استعمال کرتے ہیں کس دن اس کو اسپطالوں میں فیک دیتے ہیں کیا ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں میں کس موت بر کا نام لوں ایک تو انہوں کی لڑکی گئی اور خاندان کے میں نام لوں جب یہ ایک بندہ لیڑی چلاتا ہے تو جب وہ لڑکی کبنٹ کر کے جاتا ہے تو کوٹ میں جب پوچتا ہے ہزاروں کی تعداد میں اسلے کے ساتھ آدمی انہوں کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یہ ایک انہوں کے اوپر سرپرستی باقعہ دے نمائدی کرتے ہیں کہ ہندووں کی لڑکی اٹھا کے لائے آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ باقعہ دے اس کی سرپرستی کرتے ہیں اسی اعتاق میں ہماری ملاقات ہندو سے مسلمان ہونے والی ڈاکٹر لطا کے والد سے بھی ہوئی جس کا اسلامی نام اب حفظہ بی بی رکھا گیا ہے انہوں نے بھی الزام آیت کیا کہ ان کی بیٹی سے زبردستی اسلام قمول کروایا گیا ہے اور اس ملک کی عدالتوں نے بھی مسلمانوں کا ہی ساتھ دیا ہے نہیں لیکن آپ کی بیٹی جی طرح بتا رہے ہیں گولڈ میڈلیسٹ بھی ہیں ماشاءاللہم بھی بیس کیا ہے پڑی لکھی ہیں سمجھدار ہیں سوچ سمجھ سکتی ہیں تو وہ تو کسی دباؤ میں ان کو نہیں آنا چاہیے دباؤ میں یہ تھا کہ ان کو جب آگوا کیا تو اسے ایک منٹ بھی ابھی تک ملنے نہیں دیا کورٹ میں بھی ان کو جو ہے جھوٹے کاغذات جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں جس پہ اس کی سائن بھی نہیں ہے مسلم ہونے کے سرٹیفیکیٹ پہ سائن بھی نہیں ہے اور وہ جو مدر سے میں گئے وہ ان کو پہچان بھی نہیں رہے تھے کہ وہ آئی تھی یا نہیں تھے مطلب یہ گھر بیٹے سارا ہے ان کا کاغذات بنوا کے کورٹ میں ان کو سپورٹ مل رہی ہے پولیس سے ان کو پولیس بھی کوئی بھی کورٹ میں پیش کیا گیا کورٹ میں پیش کیا گیا بعد میں مطلب جب وہ ان کو جو ہے ہم نے اتنی کوشش کی کورٹ میں بھی وہ مولی کو ساتھ لیا ہے ٹھیک ہے اب ان سفہا بھی بتائیں سارا ساری سیجویشن آپ پر ساری صورتحال گزری ہے اس کے باوجود آپ اس وقت پاکستان میں موت ہوتے ہیں نہیں پاکستان ابھی ہم مایوس ہو گئے ہیں ہم مایوس ہو گئے ہیں کیونکہ جب یہ اگوا ہوتی ہیں ہماری لڑکیاں نہ تو ہمارا کوئی مدد کرتا جو مطلب اس میں ایم این اے ایم پی اے سب یہ خاموش تماشا ہی بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں وہ لوگ جو ہندو پنچایت کے صدر کی پیچ پیچھے اسے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے اس کے سامنے حرام ہے انہوں نے کوئی بھی ایک بات دہرائی ہو ایسے منافقانہ ماحول میں مسائل کیا خاک حل ہوں گے پیکج سورٹ آف چیز انناؤنس کی ہے بیسے بھی کچھ انناؤنس کی ہیں وہ ہیلپ کریں گی پہلے ہم نے شو یہی اٹھایا ہماری بیٹیوں کا ہماری عزتوں کا جب وہ محفوظ نہیں ہوں گی ہم نوکنیاں کیا کریں گے ہم پیسے کیا کریں گے وہ تو انہوں کا ایسے فرض ہے ہمارے اوپر مہربان نہیں کہہ رہے ہیں وہ پبلکہ نوجوانوں کا حق ہے وہ انہوں کو دینا چاہیے لڑکیوں کو اٹھا کر محبت میں اٹھا رہے ہیں زنا کے لئے اٹھا رہے ہیں اسلام کو بدنام کر لے کیلئے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا حق ہو رہے ہیں اب اوچاری وہ جھکڑ جاتی ہے جھکڑ جاتی ہے مسلمانوں کے جھنڈ میں سریعان کی ٹیم اس روط جیکب آباد کی گاوشالہ بھی گئی تاکہ وہاں بھی ہندوؤں کے مجموعی تحفظات کا اندازہ ہو سکے قریب ہی ایک مندر میں آگ کی پوزہ جاری تھی پاکستان چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے بارے میں بھی یہاں کے ہندوؤں کی ملی جلی رائے تھی موسیقی آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں آپ چاہتے ہیں انگلی ساتھ یہاں اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں ہاں 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 لیکن اب حالات اتنے اس قابل ہیں کہ آپ رہے اپنی اولادوں اپنی نئی نسلوں کے ساتھ اچھا ٹھیک ہو رہی ہے چیزیں موسیقی آپ کا بس سے لے آپ یہاں رکھیں یا پاکستان چھوڑیں اگر یہ یہاں صحیح ہے تو یہاں ہی اچھا ہے ابھی صحیح ہے یا نہیں موسیقی کچھ عرصہ ہوا ہے جو بدامنی ہوئی ہے یہاں پر لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے لوٹ مار کی جا رہی ہے پھر بھی یہاں کے جو اقلیت کے لوگ ہیں وہ برداشت کر رہے تھے اب کچھ عرصہ ایسا ہوا ہے کہ ہندو لڑکیوں کو اٹھا کر اور ہوتا تھے ہوئے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ زنا کے لئے اٹھا رہے ہیں محبت میں اٹھا رہے ہیں زنا کے لئے اٹھا رہے ہیں وہ اس کو اسلام کو بدنام کر لے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو رہی ہیں جب کوئی اپنا بندہ انوال نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا آپ سمجھتے اپنی مرضی سے ہوتا ہے ہاں ہاں اپنی مرضی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہی رہنا چاہتے ہیں اسی ملک میں ہم ادھر رہیں گے بھائی پچھ بھی ہوئے ہم ادھر رہیں گے ہم ادھر رہیں گے اور ناظرین ظاہر ہے میں بھی ایک مسلمان ہوں اور کسی بھی دوسرے مسلمان کی طرح میں بھی اسلام کی سربلندی کا خواہش مند ہوں میں بھی یہ چاہتا ہوں کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوں لیکن اگر کسی ہندو لڑکی کو زور زبردستی کے ساتھ اسلام قبول کروایا جا رہا ہے تو یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ناقابلِ قبول ہے اور یہی حقیقت افشاہ کرنے کے لیے تریام کی ٹیم نے ان تمام لڑکیوں کے بالدین رشتے داروں اور بہن بھائیوں سے ملنے کا فیصلہ کیا جنہوں نے حالیہ دنوں میں اسلام قبول کیا تھا تاکہ یہ جانا جا سکے کہ کیا وہ واقعی اسلام کی طرف راغب تھی یا پھر انہیں اقبار کر کے بندوق کی نوک پر کلمہ پڑھایا گیا ہے جاکب آباد میں اس وقت ہم موجود ہیں منیشہ کماری اور جس کا اب اسلامی نام محفش رکھ دیا گیا ہے اس کے گھر کے قریب اس کے گھر ہم جائیں گے اس کے والدین سے اس کے اہل خانہ سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ منیشہ کماری کا قبول اسلام کا معاملہ کتنا درست یا پھر کتنا غلط ہے اور ان کے اس حوالے سے کیا خدشات ہیں کیا ہوا تھا یعنی آپ کو کم پتہ چلا گیا آپ کی بیٹی جو ہے وہ ہمارے کو تقریبا ساٹھے چار بجے ہم در سے ایک بجے کی ٹائم بچی کو لینے گئی تھی چار سال کی بچی ہے ہماری پرنکہ اس کو لینے گئی تھی اسکول میں ٹوشن پڑھاتے ہیں اس کو لینے جاتی تھی روزہ نا چار پانچ روز سے جا رہی تھی پڑھو سالے نہیں تھے وہ گئے تھے باہر پنجاب گئے تھے میلے پر گھومنے کے لیے ہی انہوں کو لے کیا دی تھی ادھر سے غائب ہو گئی کٹنپ نے ہو گئی تو وہ شادی بھی کر دی گئی اس کی کسی حصہ اسی دن ہی ہوئی شادی بھی چھے تاریخ کو پہلے مسلمان کیا ان لوگوں نے جیسے ہوئی ہے چھے تاریخ کو گئی ہے چھے تاریخ کا نکاہ نامہ دے چھے تاریخ مسلمان بول رہے ہو گئی ہے یہ ساری اسی دن باتیں ہو گئی ہے اور مسلمان کہاں کیا گیا اسے امروڑ شریف میں مول رہے ہو گئی ہے اچھا ایج کیا تھی اس کے منی شاید گیا سولہ سال سولہ سال بیٹی سے ملنے دیا گیا اس کے بعد آپ کو ہم بس کورٹ میں گئے ہیں ادھر اس کے پاس پریش رائز تھا ہم گئے اس نے جج نے ہمارے سامنے بولا کہ آپ اپنے بڑے سے ملنے چاہتی ہو باپ سے یا ماں سے اس نے انکار کر دیا اب آپ جب آپ کی بیٹی نہیں ہے آپ اس سے مل نہیں سکتے آپ کے خیال میں زبردستی اسے سام قبول کروایا گیا ہے تو آپ کیا یہاں رہنا چاہ رہے ہیں بھائی ابھی ہم کو بچی نہیں ملے تو ہم کیسے رہیں گے کس مو سے رہیں گے آگے نکل کے جائیں ہماری تو عذر خراب ہو گئی ہے منیشہ کماری کے والد دراویت مل کا الزام تھا کہ مسلمانوں نے اس کی بیٹی کو زبردستی اغوا کر کے درگاہ امروڑ شریف میں کلمہ پڑھوایا ہے اور اب اسے ماں باپ سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا وہاں موجود اور ہندو نمائندوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ مسلمانوں اور ملاؤں کے جھنڈ میں ایک کمزور ہندو لڑکی اسلام قبول کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہے اب اوچاری وہ جھکر جاتی ہے جھکر جاتی ہے مسلمانوں کے جھنڈ میں تو وہ بچی یکی اور اب جیکب آباد ہی میں ہم آشا کماری کے گھر پہنچے ہیں جس سے اسلام قبول کرنے کے بعد حلیمہ کا نام دیا گیا ہے اس کے گھر میں اس کے گھر والے ہمیں کیا داستان اور کیا کہانی بتاتے ہیں ذرا یہ بھی سن لیتے آشا نے بھی حالیہ دنوں ہی میں اسلام قبول کیا ہے آشا کماری کے چچا نے بھی سخت لہجے میں وہی الزامات دھوڑھائے اور یہ اندیا بھی دیا کہ وہ بھی انقریب پاکستان چھوڑ جائیں گے آشا کماری کو تین مارچ کو ساڑھے چھے بجے کڈنپ کیا گیا تھا اس کے بعد رات کو ایف آر کٹی گئی اس کے بعد پولیس تیس دن ان لوگوں کو ڈونٹی رہی نہ ہے نہیں پولیس ڈونٹی رہی پتہ نہیں پڑا جب بائیتالیس دن ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں پیش کر دیا کن لوگوں نے میاں میٹھو نے تین مار سے ملاقات نہیں ہے ہمارے کوئے پتہ نہیں ہے وہ زندہ ہے یا مر بھی گئی اب آپ مجھے بلکل صحیح مانداری صحیح بتائیے گا جیک اب آباد میں جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے کسی لڑکے نے اسلام قبول کیا کسی لڑکے نے انصاف کیا کبھی نہیں ہوا ہے بلکل صحیح بتا رہے ہیں حالانکہ ہمیں جیک اب آباد میں اب تک ایسے شواہد یا خاندان نہیں ملے تھے جن کے پیارے مستقل طور پر ہندوستان میں جابسے ہوں سننے سنانے کی حد تک بھی ایسے ہندووں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی مسلمانوں کے اسلام قبول کروانے کے طریقے اور مسلمانوں کی مختلف درگاہوں پر لگنے والے یہ سنگین ترین الزامات تھے لیکن کیا واقعی منیشہ کماری رنکل کماری ڈاکٹر لطا اور آشا کماری اور ان جیسی دیگر ہندو لڑکیوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا یا پھر انہیں واقعی زور زبردستی سے اسلام قبول کروانے کے بعد کہیں بیچ دیا گیا تھا اب سے کچھ ہی دیر میں سریعام میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس حوالے سے ایک غیر جانبدار رائے جاننے کے لیے سریعام کی ٹیم نے جیکب آباد کے ایس ایس پی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور یہی وہ مقام تھا جس نے سریعام کی ٹیم کے عراقین کی سوچ کا دھارہ تبدیل کر دیا آپ کی فائنڈنگز کیا ہے لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں پاکول ہندو برادری کے وہ باقری اغوا ہوتی ہیں یہ کچھ معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کچھ اپنی محضی سے اپنی پسند سے فیصلہ کرتی ہیں دیکھیں میں تو میرے سامنے کیس گزر آئے منیشہ کماری ڈیورنگ انویسٹیگیشن آف دیس کیس چھے تاریخ ہو گئی ہے ان کے بالدین کو بالکل پتا نہیں تھا پھر یہ انٹرنیٹ یوز کرتی تھی ہم نے سی پی او اس کا اوٹھایا اس پہ ہم نے ساری ہسٹری نکالی کہ کون کون سے ویب سائٹ اس نے دیکھی ہے تو اس میں سے ہمیں ایک ویب سائٹ کا آئیڈریس ملا جس پہ ہمیں تصویر ملی اور اس تصویر کے اوپر ہم نے سارا سرچ کیا دو دن کے اندر ہمیں پتا چل گیا ویدن فورٹی ایٹ ارز کہ ایک مرتزا چنہ نامی شخص ہے چچی سال ہمارے اس کی جے کب آباد کا رہائشی ہے تو اس کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے وہ بار بار دیکھتی رہی ہے ان در ویری نیکس دے نائن تھا آگست شی اپیرد ان دی ہائی پورٹ سکھر اور وہاں پہ اس نے بیان دیا جو مرتزا تھا کہ یہ میں نے اسلام قبول کر لیا چھے تاریخ کو ہی ٹھیک دے شی وینڈ آر فروم ہس ہاؤس اسی تاریخ کو میں نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد میں نے شادی کر لیا اور ابھی میں خوشی خوشی اپنے ہسپینٹ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اس کے بعد پھر جیج نے کہا کہ آپ کے والدین آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں یہ آرڈر میں لکھا ہے جیجمنٹ کوپی میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہیں تو شی ریفیوز کہ نہیں کہ میں اپنے والدین سے نہیں ملنا چاہتی ہوں نہیں کسی اور ریلیٹیل سے ملنا چاہتی ہوں ہزاروں مسلمانوں کی موجودگی میں جن کے پاس اسلحہ ہے گاڑیوں پر کافلہ ہے ایک مظلوم لڑکی اس سے تو پھر اسلام قبول کروائی لیا جائے گا الہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا لگتا ہے کلمہ پڑھ کے جی ہاں بہت اچھا دل کو سکون ملتا ہے مولمیوں پر بہت سے الزامات لگ رہے تھے اور ظاہر ہے یہ الزامات بلا واسطہ دین اسلام اور اسلام میں اسلام قبول کرنے کے طریقوں پر بھی لگائے جا رہے تھے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ سریعام کی ٹیم امروٹ شریف پہنچے کیونکہ امروٹ شریف سندھ میں اسلام قبول کروانے کا ایک بڑا مرکز تصور کیا جاتا ہے اور ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں درگاہ امروٹ شریف میں برے صغیر پاکو ہند میں اس درگاہ کو قبول اسلام کے حوالے سے انتہائی ممتاز مقام حاصل ہے لیکن آج اس درگاہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ہندو لڑکیوں کو یہاں زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے کیا واقعی ان لڑکیوں کو بندوق کی نوک پر کلمہ پڑھایا جاتا ہے اسلام کی تعلیمات ہیں کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے حوالے سے کچھ شرائط ہیں کچھ پیمانے ہیں کچھ ہدایات ہیں جس کی روشنی میں یہ عمل کیا جاتا ہے اسلام میں تو دراصل جس طرح یہ آج کل پھلایا گیا ہے کہ کوئی زبردستی ہوتا ہے اسلام میں تو سراسر یہ بلکل ہے ہی نہیں کیونکہ اگر ایک چھوٹا بچہ بھی آپ دیکھیں وہ بنا اپنی مرضی کے کتے کتنا بھی آپ کوشش کریں آپ اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے دین میں اس حوالے سے کچھ ہے کتنا وقت ہے کتنا وقت دینا چاہیے ویسے دین میں یہ ہے کہ اسے پوچھنا بھی نہیں چاہیے ایک دفعہ اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اب یہ جو ہندووں کا الزام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کیوں ہے کہ لڑکی کو مسلمان کرنے کے بعد اسے شادی کیوں کی جاتی ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ لڑکی کو مسلمان کیا جائے اسے کوئی بہن بنا کر لے اسے کوئی بیٹی بنا کر لے اسے کوئی ماں کا درجہ دے ایسا کیوں نہیں ہے دیکھیں نا جب لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو پھر وہ یہ سوچ کے نکلتی ہے کہ میں اگر جاؤں کون مجھے اپنا ہے مطلب کس طرح کس رشتے سے جاؤں میں کہاں جا کے رہوں کوئی تو ایسا ہو جس کے ساتھ میں مجھے ایسا ہو گھر ہو اپنا یہ ہو تو کوئی مسلمان اگر اس کو تسلی دیتا ہے کہ میں اپنا مطلب گھر دوں گا آپ کو شادی کروں گا آپ کا خیال لکھوں گا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے مہم ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جب ہمارے پاس زبردستی ہے ہی نہیں اسلام میں یہ کبھی کوئی اسام ہوا ہی نہیں کہ ہم نے زبردستی کیا ہے کوئی بھی درگاہ ہو وہاں کوئی زبردستی نہیں منیشہ کماری نے بھی اسی درگاہ پر اسلام قبول کیا تھا لیکن اس کی حفاظت کے پیش نظر اس کی شناخت اور اس کی رہائش کا مقام خفیہ رکھا جا رہا تھا لیکن سریعام کے لیے یہ جاننا از حد ضروری تھا کہ کیا منیشہ کماری کو دباؤ میں اسلام قبول کروایا گیا ہے اپنے ذرائع سے منیشہ کماری کا پتہ معلوم کرنے کے بعد بائیس گھنٹے کی مصافت تیہ کر کے بلوچستان کے ایک مقام پر سریعام کی ٹیم منیشہ کماری کے گھر پہنچ سریعام کی ٹیم بلوچستان پہنچی تو اس روز نواب بکٹی کی برسی کے موقع پر بلوچستان بھر میں ہرطال کی کال تھی جگہ جگہ احتجاج ٹائر جلائنے فائرنگ اور دھماکوں کی اطلاع تھی مقامی پولس کی مدد حاصل کرتے ہوئے ہم ایک نسبتاً محفوظ مقام پر پہنچے مقامی ڈی ایس پی اکبر مقسی نے ہمیں خوش آمدیت کہا جو اپنی مخصوص حضی کی بدولت پاکستان کی بیروکریسی میں ایک انتہائی اہم مقام رکھتے ہیں پاکستان میں نیشنل میڈیا پر منیشہ کماری کا اپنی طرز کا یہ پہلا انٹرویو ہے منیشہ کماری جس کا اسلامی نام اب مہوش ہے اپنے گھر میں انتہائی خوش تھی گھر کے سارے کام وہ خود کر رہی تھی ہم سے کچھ وقت لے کر اس نے نماز بھی پڑھی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کی اس وقت ناظرین ہم موجود ہیں بلوچستان کے ایک دور افتادہ مقام پر اور جن لوگوں سے ہم بات کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں ان کی حفاظت کے پیش نظر اس مقام کو ہم خفیہ رکھیں گے ہمارے ساتھ حالیہ دنوں میں اسلام قبول کرنے والی مشرف بے اسلام ہونے والی دائرہ اسلام میں داصل ہونے والی منیشہ موجود ہے منیشہ کماری جن کا اب اسلامی نام مہوش ہے اور ان سے ہم یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ان پر کوئی دباؤ تھا کسی طرح کا کوئی لالس دیا گیا انہیں یا پھر گن پوائنٹ پر ان سے کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھیں یہ وہ سوال ہیں یہ وہ الزامات ہیں جو دوسری جانب سے آئیت کیے جارے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ صحیح صحیح سچ سچ ان کے جواب یہ دو لوگ ہمیں دیں اور اس کے لیے ہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اس کمرے میں سریعام کی ٹیم کے علاوہ اور جو ہمارے شکارپور کے نمائندے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی شخص موجود نہ ہو تاکہ یہ جوڑا بلکل بغیر کسی خوف کے بغیر کسی جھجک کے ہم سے صحیح صحیح بات کر سکے منیشہ آپ سے ہم بات شروع کریں گے کس طرح سے آپ اسلام کی طرف آئیں یا کوئی آپ کو لے کر آیا یا آپ نے خود فیصلہ کیا میں نے خود فیصلہ کیا میں اپنی رضا خوشی سے آئی ہوں گھر سے نکلی ہوں میں نے اپنی دل سے اسلام قبول کیا ہے میں نے دو ہزار آٹھ میں مجھے سمجھ پڑی میں تھوڑی بھڑی ہوئی بھارہ سال کی ہوئی دو ہزار آٹھ میں مجھے سمجھ پڑی میں نے اسلام میں سوچتی تھی روز مجھے فرینڈز بات کرتی تھی کہتی کہ تم مسلم بنو منشاہ اسلام میں اچھی موبت دے تو میں نے دو ہزار آٹھ میں مجھے سے رونگ نمبر پر کانٹیکٹ ہوا مرتضی سے مرتضی سے مرتضی سے مرتضی سے کانٹیکٹ ہوا پھر میں نے اسے فورس کیا تو مسلم اور اس نے کہا میں مسلم بنا چاہتی ہوں بس اللہ تعالیٰ نے آج میری خواہش پوری کر دی نہیں اپنی سیسی پہنے بتائیے گا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اچھلے آپ نے اپنی مرضی سے کیا اسلام کی محبت میں اس سے شادی کی اور دوسری بات یہ ہے اس کی محبت میں آپ نے اسلام خبول کیا دونوں سے کیا بات ٹھیک ہے اسلام کی محبت سے میں نے اس سے شادی کیا پہلے آپ کو اسلام سے محبت ہوئی پہلے میں اسلام سے محبت تھی اس بعد میں پانچ سال دوہر آٹھ سے عمر کتنی آپ کی اسلام میں نے سترہ سال چل رہا ہے سترہ سال چل رہا ہے اب اب مجھے بتاؤ جب کوٹ نے آپ سے یہ کہا کہ آپ چاہو تو اپنے والدین سے مل سکتے عدالت میں یہ کہا آپ کو ہاں مجھے کہا پر میں نے کہا میں نہیں ملوں گے اپنے ماں باپ سے کیوں کہا آپ نے آپ نے سترہ سال گزارے تھے اپنے والدین کے ساتھ میں نے اسے ہی کہا میں مسلم ہوں وہ ہندو ہے میں انہوں سے کیوں ملوں میں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ خوش ہوں مجھے اسلام سے محبت ہے آپ سے انہوں نے پوچھا پہلے آپ دل سے آرئے ہیں مجھے ساہین نے پہلے پوچھا پھر مجھے مسلمان گیا مجھے ساہین نے پوچھا تم خود آئی ہو جہاں میں اگوہ کر کے آئے کچھ مسئلہ ہے میں نے ساہین سے میں اپنے رضا خوشی سے آئی ہوں اور پھر انہوں نے اسلام کو بول ہوں کیسا لگا پہلی بار کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے بہت خوشی محسوس ہوئی جو ٹینکشن تھے وہ سب دور ہو گئے لا اللہ 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 محمد رسول اللہ منیشہ کماری کے چہرے کے تاثرات اور کلمہ تیبہ پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہت اپنا فیصلہ خود سنا رہی ہے آپ اس گفتگو کو سننے کے بعد اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں لیکن ایک ویڈیو ہمارے ذہنوں پر مسلسل دستک دے رہی تھی جب رنکل کماری کو درگاہ بھرچنڈی شریف میں ہزاروں مسلمانوں کی موجودگی میں اسلحے کے ساتھ مبینہ طور پر اسلام قبول کروایا گیا تھا یہ جاننا بہت ضروری تھا اور اس کے لیے ہم درگاہ بھرچنڈی شریف پہنچے جو برے سغیر پاکو ہند میں پچھلے دو سو سالوں سے اسلام قبول کروانے کا ایک انتہائی نمائی اور اہم مرکز ہے بھرچنڈی شریف میں میاں مٹھا کی زیر سرپرستی جب رنکل کماری کو اسلام قبول کروایا گیا تو اس کے بعد ایک ایسی ویڈیو منظر عام پر آئی جس نے قبول اسلام کے طریقے پر بہت سے سوالیا نشان لگا دیئے تھے اسلام قبول کرانے کا گناہ ہے ماں اسلام قبول کروا ہے مانگا میں ہی خوشی زانندگی گزارانے ویڈیو میں ایک ہندو لڑکی یعنی رنکل کماری المعروف فریال شاہ ہزاروں مسلح مسلمانوں میں گھری ہوئی ہے نقادوں کا کہنا تھا کہ ایسی صورت میں ایک مظلوم لڑکی اسلام قبول نہ کرے تو کیا کرے دو سو سال پرانی اس درگاہ کا ماحول مصبت مگر مختلف تھا یہاں ہر شب ذکر کی ایک محفل کا بھی احتمام کیا جاتا ہے میاں مٹھا کے صاحب زادے میاں اسلم نے درگاہ بھرچنڈی شریف پر ہندو لڑکیوں کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے لگنے والے سنگین الزامات کے جواب کے لیے خود کو پیش کیا اسلام میں زبردستی کسی لالچ کے ذریعے گن پوائنٹ پر جس طرح سے الزام لگایا جاتا ہے اسلام قبول کروانے کی کوئی گنجائش موجود ہے بلکل نہیں ہمارے اسلام میں الحمدللہ کہ ہمارا اسلام جو ہے اتنا پیارا دین ہے اور پیارا اسلام ہے کہ اس میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں یہ غلط الزامات لگا جاتے ہیں یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ جو درگاہ بھرچنڈی شریف ہے یہ ایکٹیو ہے مسلمان کر رہے ہیں تو اس کو کسی طریقے سے دبا کے اور پریشرائز کر کے یہ مسلمان کرنا چھوڑ دیں اور الزام یہ لگتا ہے خدا نہ خواستہ کہ لڑکی قبول اسلام کے بعد جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے بعد اسے تین دین چار چار بار بیش دیا جاتا ہے یہ ہندووں کا الزام ہے جو ہم خود سن کے آ رہے ہیں استغفراللہ یہ کوئی مام بیٹیوں کو کوئی نہیں بیچ سکتا یہ شاید ان کا دندہ ہوگا جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اور میں آپ کو پھر یہ عرض کروں گا آپ ان سے ملیں سریام کی ٹیم کی ملاقات ان دو لڑکوں سے بھی کروائی گئی جنہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا تو جب میں ادھر بیٹھتا تھا دوستوں کے ساتھ وہ قرآن کی باتیں بتاتا تھا ہم حرمہ بھی جاتے تھے بڑی اچھی باتیں ہم لوگ سنتے تھے تو میرا مندروں سے دل میرا کرتا گیا تھا یہ نے آپ کے دل پر اثر ہونا شوہ اسلام کا مسجد مدین شہارتی مزار سے متصل مدرسے میں جدید لائبریری اور کمپیوٹر لیب بھی موجود ہے سریام کی ٹیم اس ہندو لڑکی سے بھی ملی جو دو روز پہلے ہی اسی درگاہ میں مشرف با اسلام ہوئی تھی کیا ہوا کیوں دل بدل گیا آپ کا جب میں چھوٹی تھی بچپن میں سکول پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو میرے دل میں مسلمان بننے کا خیال اس دن سے مجھے مسلمانوں سے دل لگا ہوا اسلامی کتابوں میں اس دن کے بعد میں مسلمان بننا چاہتی تھی کئی بار میں نے کوشش بھی کی لیکن ناکام رہی عمر کیا آپ کی اٹھارہ سال اٹھارہ سال ہے اپنی مرضی سے بلکل فیصلہ کیا ہے کسی سے پیار محبت کی وجہ سے جی نہیں پیار محبت اگر کیا ہے تو مسلمان بننے کی خاطر اچھا تو یہ مجھے باتاو بچے کہ آپ کی ملاقات والدین سے کروائی گئی کتنی دل ملاقات ہوئی تین گھنٹے اور کس جگہ پہ جگہ کا نام کیا تھا مجھے تو یاد کس جگہ تھی جو درگاہ ہے اس سے نزدیک تھی نہیں جی ہاں وہ گھر جو تھے جہاں میں بیٹھی تھی وہ ہمارے جو پہلے غیر مسلم تھے ان کے گھر تھے اصلا انہی کے گھروں میں آپ کی ملاقات تھے یہ ہاں یہی گھر کی میں پھر ہم نے بھر چونڑی میں اسلام قبول کر لیا کلمہ ذرا میں ہمیں بھی سنایاں بھی ذرا عزباللہ میشہ بسم اللہ الرحمن الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا لگتا ہے کلمہ پڑھ کے جی ہاں بہت اچھا دل کو سکون لیے ہماری ملاقات ایک ایسی خاتون سے بھی کروائی گئی جو پندرہ سال سے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بھرچنڈی شریف میں ہی رہائش پذیر ہے کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ ہم جب ارادہ کر لیتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے تو وہ خود بخود ہم آ جاتے ہیں نکل کے کلمے میں اتنی طاقت ہے اسلام اچھا لگتا تھا ہم اسکول جاتے تھے ظاہر سبجیکٹ تھا اسلامیات کا تو تھوڑا بہت پڑھتے تھے ہمیں اچھا لگتا تھا پھر لگر سے تو تکنا عرصہ کتنا ہو گیا آپ کو اسلام قبول کیا ہوئے پندرہ سال پندرہ سال ماشاءاللہ اور آپ کی پھر اسلام قبول کرنے کے بعد شادی بھی ہوئی جی ہاں میری شادی ہوئی ان کو اپنے شوہر کو کیسے جانتی تھے آپ پہلے شوہر کو جانتی تھی پہلے پہلے جانتی تھی انہیں بھی پیار کیا نکلے گھر سے میرے شوہر کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے میرے دو بیٹے ہیں سریعام نے اب تک مکمل غیر جانبدار رہتے ہوئے صرف حقائق آپ تک پہنچائے ہیں سو ہمارا فرض ہے کہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ رنکل کماری یعنی فریال شاہ جس نے اخباری رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ میں بھی اپنے والدین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی مگر اسے دارالعمان بھیجوا دیا گیا تھا اب وہ منظر عام سے غائب ہے اور ہماری لاکھ کوشش کے باوجود ہمیں بتایا گیا کہ وہ میڈیا پر اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور اب رنکل کماری کیس کا مرکزی کردار پیر عبدالحق عرف میاں مٹھا جن پر رنکل کماری سمیت دیگر ہندو لڑکیوں کو اسلحے کے زور پر اسلام قبول کروانے کا الزام ہے ایک طویل عرصے بعد ان کا موقف سریعام کے پلیٹ فارم سے قرآن پاہ وقت میں ہے کہ لا اقرافق دین یعنی دین میں زبردستی ہے ہی نہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی اغوا کر لیا جاتا ہے اغوا کرنے کے بعد زبردستی دین اسلام میں داخل کیا جاتا ہے انہیں نکاح کے نام پر یہ الزام ہے ظاہر ہے دوسری طرف سے اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد ہماری بچیوں کا حال بہت برا ہوتا ہے ہم سے تو وہ جاتی ہیں کیونکہ نہ باپ رہتا ہے نہ ماں نہ بہن نہ بھائی وہاں پر جا کے پھر ان سے اپنی مرضی کا سبوک کیا جاتا ہے یہ بھی الزام لگا کہ بیج دیا جاتا ہے خدا نہ خاندہ اس پر کچھ کومنٹ کریں گے آپ جہاں تک بیجنے کا سوال ہے تو جو رنکل کمر یہ فریادشاہ ہے انہوں نے مجھے وہاں ٹی وی پہ کہا کہ آپ نے دھائی لاکھ میں بیچی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو نو کروڑ روپیہ دیتے ہیں ہمیں واپس کر دو اگر مجھے سعودہ کر رہا ہی تھا تو نو کروڑ کرتا میں نے ان کو کہا بھئی نو کروڑ نو عرب نو خرب وہ میرے ایمان کا مقابلے میں کم پڑتے ہیں اس لیے میں یہ سعودہ نہیں کرتا میں گھاٹے کا سعودہ نہیں کرتا ہزاروں مسلمانوں کی موجودگی میں جن کے پاس اسلحہ ہے گھاڑیوں کا قافلہ ہے ایک مظلوم لڑکی انورٹڈ کومنٹ میں اس سے تو پھر اسلام کو غول کروائی لیا جائے گا جب کوئی لڑکی لڑکا مسلمان ہوتا ہے تو اس پہ میرا خالق کے مسلمان بہت خوشی کرتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ رنگل کماری اور ولتا اور دوسری وہ جب مسلمان ہو کے ہم واپس آئے گئے تو میں نے کہا کہ میں واپس آئے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمیں ٹائم بتائیں سب نے یہی فون کیے بلکہ یہاں تک کہ وہ میری بیٹری بھی ایک ٹیلی فون کے لوگ ہو گئی دوسری ختم ہو گئی وہ کالیں سن سن کی آخر ہوا یہ کہ میں ان کا ٹائم دیا اس ٹائم پہ آیا میرا خیال ہے کہ وہ اتنا جلوس بڑا تھا اور اس کے بعد بھی فون آیا کہ ہمیں کیوں نہیں اتلا کی وہ اتنا میرا خیال کوئی گھڑا ہے چاہ پچ ست کلو میٹر چھے کلو میٹر جو ہیو چھے سات کلو میٹر کا جلوس تھا اتنے لوگ موجود تھے اب میں نے تو کسی کو نہیں کہا تو یہ اسلام کی محبت جس لوگ انسان کو ہے وہ سارے کٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ نہ ہیں کیونکہ ہر ایک مسلمان کے خوشی ہوتی ہے نہیں کہ ہمارے خوشی ہیں ہر ایک کی خوشی ہوتی ہے اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، معاشی استحصال یہ ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے اصل مسائل اور ان مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل ان کا بنیادی حق ہے لیکن کسی بھی ہندو لڑکی کا اسلام قبول کرنا اپنی مرضی سے زندگی گزارنا اس کا بھی بنیادی حق ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں انجیوز، نام نحاض آزاد خیال اور لبرلز میری تعریف کریں مجھے بھی آزاد خیال، نوشن خیال شخص گردانا جائے لیکن ایک بات میں ہر لمحہ اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ انتہا پسندی بہت بری چیز ہے لیکن اسلام دشمنی میں بھی انتہا پسندی سے گریز کرنا چاہیے پاکستان میں نیشنل میڈیا پر منیشہ کماری کا اپنی طرز کا یہ پہلا انٹرویو ہے منیشہ کماری جس کا اسلامی نام اب مہوش ہے اپنے گھر میں انتہائی خوش تھی گھر کے سارے کام وہ خود کر رہی تھی ہم سے کچھ وقت لے کر اس نے نماز بھی پڑھی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کی اس وقت ناظرین ہم موجود ہیں بلوچستان کے ایک دور افتادہ مقام پر اور جن لوگوں سے ہم بات کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں ان کی حفاظت کے پیش نظر اس مقام کو ہم خفیہ رکھیں گے ہمارے ساتھ حالیہ دنوں میں اسلام قبول کرنے والی مشرف بے اسلام ہونے والی دائرہ اسلام میں داصل ہونے والی منیشہ موجود ہے منیشہ کماری جن کا اب اسلامی نام مہوش ہے اور ان سے ہم یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ان پر کوئی دباؤ تھا کسی طرح کا کوئی لالس دیا گیا انہیں یا پھر گن پوائنٹ پر ان سے کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھیں یہ وہ سوال ہیں یہ وہ الزامات ہیں جو دوسری جانب سے آئیت کی ازاریں ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ صحیح صحیح سچ سچ ان کے جواب یہ دو لوگ ہمیں دیں اور اس کے لیے ہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اس کمرے میں سریعام کی ٹیم کے علاوہ اور جو ہمارے شکارپور کے نمائندے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی شخص موجود نہ ہو تاکہ یہ جوڑا بلکل بغیر کسی خوف کے بغیر کسی جھجک کے ہم سے صحیح صحیح بات کر سکے منیشہ آپ سے ہم بات شروع کریں گے کس طرح سے آپ اسلام کی طرف آئیں یا کوئی آپ کو لے کر آیا یا آپ نے خود فیصلہ کیا نہیں میں نے خود فیصلہ کیا میں اپنی رضا خوشی سے آئی ہوں گھر سے نکلی ہوں میں نے اپنی دل سے اسلام قبول کیا ہے میں نے دو ہزار آرٹھ میں مجھے سمجھ پڑی میں تھوڑی بھڑی ہوئی بھارہ سال کی ہوئی دو ہزار آرٹھ میں مجھے سمجھ پڑی میں نے اسلام میں سوچتی تھی روز مجھے فرینڈز بات کرتی تھی کہتی کہ تم مسلم بنو منشا اسلام میں اچھی موبت دے تو میں نے دو ہزار آرہ میں مجھے سے رونگ نمبر پر کانٹیکٹ ہوا مرتضا سے مرتضا چنہ سے مجھے کانٹیکٹ ہوا پھر میں نے اسے فورس کیا تو مسلم اس نے کہا میں نے کہا میں مسلم بننا چاہتی ہوں بس اللہ تعالیٰ نے آج میری خواہش پوری کر دی نہیں اب سل کو سیسی بات بتائیے گا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اچھلے آپ نے اپنی مرضی سے کیا یہ سب کچھ لیکن ایک ہوتا ہے اسلام کی محبت میں اس سے شادی کی اور دوسری بات یہ ہے اس کی محبت میں آپ نے اسلام خبول کیا دونوں سے کیا بات ٹھیک ہے اسلام کی محبت سے میں نے اس سے شادی کی پہلے آپ کو اسلام سے محبت ہوئی پہلے میں اسلام سے محبت تھی اس بات پانچ سال ہوئے دوہزار آٹھ سے عمر کتنی آپ کی اس وقت میں نے سترہ سال چل رہا ہے سترہ سال چل رہا ہے اب اب مجھے بتاؤ جب کوٹ نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اگر چاؤ تو اپنے والدین سے مل سکتے عدالت میں یہ کہا نا آپ کو ہاں مجھے کہا تھا پر میں نے کہا میں نہیں ملوں گے اپنے ماں باپ سے کیوں یہ کیوں کہا آپ نے سترہ سال گزارے اپنے والدین کے ساتھ نہیں بس میں نے اسے ہی کہا میں بس اب مسلم ہوں وہ ہندو ہے میں انہوں سے کیوں ملوں میں اپنے ہزبین کے ساتھ خوش ہوں مجھے اسلام سے محبت ہے آپ سے انہوں نے پوچھا پہلے آپ دل سے آرئے ہیں ساہی نے پہلے پوچھا پھر مجھے مسلمان گیا ساہی نے پوچھا تم خود آئی ہو جہاں میں اگوہ کر کے آئے کچھ مسئلہ آئے میں نے ساہی سے میں اپنے رضا خوشی کہا ہوں اور پھر انہوں نے اسلام کو بول کر رہا کیسے لگا پہلی بار کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے بہت خوشی محسوس ہوئی جو ٹینکشن تھے وہ سب دور ہو گئے اللہ 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 محمد رسول اللہ منیشہ کماری کے چہرے کے تاثرات اور کلمہ تیبہ پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہت اپنا فیصلہ خود سنا رہی ہے آپ اس گفتگو کو سننے کے بعد اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں لیکن ایک ویڈیو ہمارے ذہنوں پر مسلسل دستک دے رہی تھی جب رنکل کماری کو درگاہ بھرچنڈی شریف میں ہزاروں مسلمانوں کی موجودگی میں اسلحے کے ساتھ مبینہ طور پر اسلام قبول کروایا گیا تھا یہ جاننا بہت ضروری تھا اور اس کے لیے ہم درگاہ بھرچنڈی شریف پہنچے جو برے سغیر پاکو ہند میں پچھلے دو سو سالوں سے اسلام قبول کروانے کا ایک انتہائی نمائی اور اہم مرکز ہے بھرچنڈی شریف میں میاں مٹھا کی زیر سرپرستی جب رنکل کماری کو اسلام قبول کروایا گیا تو اس کے بعد ایک ایسی ویڈیو منظر عام پر آئی جس نے قبول اسلام کے طریقے پر بہت سے سوالیا نشان لگا دیئے تھے ویڈیو میں ایک ہندو لڑکی یعنی رنکل کماری المعروف فریال شاہ ہزاروں مسلح مسلمانوں میں گھری ہوئی ہے نقادوں کا کہنا تھا کہ ایسی صورت میں ایک مظلوم لڑکی اسلام قبول نہ کرے تو کیا کرے دو سو سال پرانی اس درگاہ کا ماحول مصبت مگر مختلف تھا یہاں ہر شب ذکر کی ایک محفل کا بھی احتمام کیا جاتا ہے میاں مٹھا کے صاحب زادے میاں اسلم نے درگاہ بھرچنڈی شریف پر ہندو لڑکیوں کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے لگنے والے سنگین الزامات کے جواب کے لیے خود کو پیش کیا اسلام میں زبردستی اسی لالچ کے ذریعے گن پوائنٹ پر جس طرح سے الزام لگایا جاتا ہے اسلام قبول کروانے کی کوئی گنجائش موجود ہے بالکل نہیں ہمارے اسلام میں الحمدللہ کہ ہمارا اسلام جو ہے اتنا پیارا دین ہے اور پیارا اسلام ہے کہ اس میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں یہ غلط الزامات لگا جاتے ہیں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ جو درگاہ بھرچنی شریف ہے یہ ایکٹیو ہے مسلمان کر رہے ہیں تو اس کو کسی طریقے سے دبا کے اور پریشرائز کر کے یہ مسلمان کرنا چھوڑ دیں اور الزام یہ لگتا ہے خدا نہ خواستہ کہ لڑکی قبول اسلام کے بعد جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے بعد اسے تین تین چار چار بار بیش دیا جاتا ہے یہ ہندووں کا الزام ہے جو ہم سب سنکیا رہے ہیں اب سے کچھ ہی دیر میں سریام میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس حوالے سے ایک غیر جانبدار رائے جاننے کے لیے سریام کی ٹیم نے جیک اب آباد کے ایس ایس پی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور یہی وہ مقام تھا جس نے سریام کی ٹیم کے عراقین کی سوچ کا دھارہ تبدیل کر دیا آپ کی فائنڈنگز کیا ہے کہ لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں پاکول ہندوگرادری کے وہ واقعی اغوا ہوتی ہیں یہ کچھ معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اپنی محضی سے اپنی پسند سے فیصلہ کرتی ہے دیکھیں میں تو جو میرے سامنے کیس گزرائے ہیں منیشہ کماری ڈیورنگ انویسٹیگیشن آف دیس کےس شہ تاریخ ہو گئی ہے ان کے والدین کو بالکل پتہ نہیں تھا پھر یہ انٹرنیٹ یوز کرتی تھی ہم نے سی پی یو اس کا اوٹھایا اس پہ ہم نے ساری ہسٹری نکالی کہ کون کون سے ویب سائٹ اس نے دیکھی ہے تو اس میں سے ہمیں ایک ویب سائٹ کا ایڈریس ملا جس پہ ہمیں تصویر ملی اور اس تصویر کے اوپر ہم نے سارا سرچ کیا دو دن کے اندر ہمیں پتہ چل گیا دو دن کے اندر ہمیں پتہ چل گیا ایک مرتزا چنہ نامی شخص ہے تچی سال ہمارے اس کی جے کب آباد کا رہائش ہی ہے تو اس کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے وہ بار بار دیکھتی رہی ہے اندر بیری نیکس دے نائن تھا آگست شی اپیرد ان دی ہائی کورٹ سکھر اور وہاں پہ اس نے بیان دیا جو مرتزا تھا کہ یہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے چھے تاریخ ہوئی ٹھیک اسی تاریخ کو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اس کے بعد میں نے شادی کر لیا ہے اور ابھی میں خوشی خوشی اپنے ہسپینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اس کے بعد پھر جیج نے کہا کہ آپ کے والدین آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے جیجمنٹ کوپی میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہیں تو شی ریفیوز کہ نہیں جی میں اپنے والدین سے نہیں ملنا چاہتی ہوں نہیں کسی اور ریلیٹیف سے ملنا چاہتی ہوں ہزاروں مسلمانوں کی موجودگی میں جن کے پاس اسلحہ ہے گاڑیوں کا کافلہ ہے ایک مظلوم لڑکی اس سے تو پھر اسلام قبول کروائی لیا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا لگتا ہے کلمہ پڑھ کے؟ جی ہاں بہت اچھا دل کو سکون ملتا ہے مولمیوں پر بہت سے الزامات لگ رہے تھے اور ظاہر ہے یہ الزامات بلا واسطہ دین اسلام اور اسلام میں اسلام قبول کرنے کے طریقوں پر بھی لگائے جا رہے تھے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ سریعام کی ٹیم امروٹ شریف پہنچے کیونکہ امروٹ شریف سندھ میں اسلام قبول کروانے کا ایک بڑا مرکز تصور کیا جاتا ہے اور ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں درگاہ امروٹ شریف میں برے صغیر پاکو ہند میں اس درگاہ کو قبول اسلام کے حوالے سے انتہائی ممتاز مقام حاصل ہے لیکن آج اس درگاہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ہندو لڑکیوں کو یہاں زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے کیا واقعی ان لڑکیوں کو بندوق کی نوک پر کلمہ پڑھایا جاتا ہے اسلام کی تعلیمات ہیں کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے حوالے سے کچھ شرائط ہیں کچھ پیمانے ہیں کچھ ہدایات ہیں جس کی روشنی میں یہ عمل کیا جاتا ہے اسلام میں تو دراصل جس طرح یہ آج کل پھلایا گیا ہے کہ کوئی زبردستی ہوتا ہے اسلام میں تو سراسر یہ بلکل ہے ہی نہیں کیونکہ اگر ایک چھوٹا بچہ بھی آپ دیکھیں وہ بنا اپنی مرضی کے کتنا بھی آپ کوشش کریں آپ اس پر اپنی مرضی مسلم نہیں کر سکتے دین میں سوالے سے کچھ ہے کتنا وقت ہے کتنا وقت دینا چاہیے دین میں یہ ہے کہ اسے پوچھنا بھی نہیں چاہیے ایک دفعہ اس نے کہا اسلام میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اب یہ جو ہندووں کا الزام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کیوں ہے کہ لڑکی کو اسلام مسلمان کرنے کے بعد اسے شادی کیوں کی جاتی ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ لڑکی کو مسلمان کیا جائے اسے کوئی بہن بنا کر لے اسے کوئی بیٹی بنا کر لے اسے کوئی ماں کا درجہ دے ایسا کیوں نہیں ہے دیکھیں نا جب لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو پھر وہ یہ سوچ کے نکلتی ہے کہ میں اگر جاؤں کون مجھے اپنا مطلب کس طرح کس رشتے سے جاؤں میں کہاں جا کے رہوں کوئی تو ایسا ہو جس کے ساتھ میں مجھے مطلب ریائش ہو گھر ہو اپنا یہ ہو تو کوئی مسلمان اگر اس کو تسلی دیتا ہے کہ میں اپنا مطلب گھر دوں گا آپ کو شادی کروں گا آپ کا خیال لکھوں گا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے مہم ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جب ہمارے پاس منیشہ کماری نے بھی اسی درگاہ پر اسلام قبول کیا تھا لیکن اس کی حفاظت کے پیش نظر اس کی شناخت اور اس کی رہائش کا مقام خفیہ رکھا جا رہا تھا لیکن سریعام کے لیے یہ جاننا ازحد ضروری تھا کہ کیا منیشہ کماری کو دباؤ میں اسلام قبول کروایا گیا ہے اپنے ذرائع سے منیشہ کماری کا پتہ معلوم کرنے کے بعد 22 گھنٹے کی مصافت طے کر کے بلوچستان کے ایک مقام پر سریعام کی ٹیم منیشہ کماری کے گھر پہنچے سریعام کی ٹیم بلوچستان پہنچی تو اس روز نواب بکٹی کی برسی کے موقع پر بلوچستان بھر میں ہرطال کی کال تھی جگہ جگہ احتجاج تائر جلائنے فائرنگ اور دھماکوں کی اطلاع تھی مقامی پولیس کی مدد حاصل کرتے ہوئے ہم ایک نسبتاً محفوظ مقام پر پہنچے مقامی ٹی ایس پی اکبر مقسی نے ہمیں خوش آمدید کہا جو اپنی مخصوص ہزی کی بدولت پاکستان کی بیروکریسی میں ایک انتہائی اہم مقام رکھتے ہیں ٹی ایک Ashley ٹی ایک ٹی رہے آپ کا بس چلے آپ یہاں رکھیں یا پاکستان چھوڑیں اگر یہ یہاں صحیح ہے تو یہاں ہی اچھا ہے ابھی صحیح ہے یا نہیں کچھ عرصہ ہوا ہے جو بدامنی ہوئی ہے یہاں پر لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے لوٹ مار کی جا رہی ہے پھر بھی یہاں کے جو اقلیت کے لوگ ہیں وہ برداشت کر رہے تھے اب کچھ عرصہ ایسا ہوا ہے کہ ہندو لڑکیوں کو اٹھا کر اگر ہوتا تو میں تو کہوں گا کہ وہ زنا کے لیے اٹھا رہے تھے محبت میں اٹھا رہے تھے، زنا کے لیے اٹھا لیے وہ اس کو اسلام کو بداناً کر لے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے لوگوں یہ ہیں جب کوئی اپنا بندہ انوال نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا آپ سمجھتے ابنی مرضی سے ہوتا ہے؟ ہاں اپنی مرض سے ہوتا ہے، میں ہی حسکتے ٹھیک ہے، اب آپ یہی رہنا چاہتے ہیں، اسی ملک میں اور ناظین ظاہر ہے میں بھی ایک مسلمان ہوں اور کسی بھی دوسرے مسلمان کی طرح میں بھی اسلام کی سربلندی کا خواہش مند ہوں میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوں لیکن اگر کسی ہندو لڑکی کو زور زبردستی کے ساتھ اسلام قبول کروایا جا رہا ہے تو یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ناقابل قبول ہے اور یہی حقیقت افشاہ کرنے کے لیے تریام کی ٹیم نے ان تمام لڑکیوں کے والدین، رشتہ داروں اور بہن بھائیوں سے ملنے کا فیصلہ کیا جنہوں نے حالیہ دنوں میں اسلام قبول کیا تھا تاکہ یہ جانا جا سکے کہ کیا وہ واقعی اسلام کی طرف راغب تھیں یا پھر انہیں اقبار کر کے بندوق کی نوک پر کلمہ پڑھایا گیا ہے جیسر اعباد میں اس وقت ہم موجود ہیں منیشہ کماری اور جس کا اب اسلامی نام محفش رکھ دیا گیا ہے اس کے گھر کے قریب اس کے گھر ہم جائیں گے اس کے والدین سے اس کے اہل خانہ سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ منیشہ کماری کا قبول اسلام کا معاملہ کتنا درست یا پھر کتنا غلط ہے اور ان کے اس حوالے سے کیا خدشات ہیں کیا ہوا تھا انہیں آپ کو کم پتہ چلا گیا آپ کی بیٹی جو ہے وہ ہمارے کو تقریباً ساڑھے چار بچے ہم ادھر سے ایک بچے کی ٹائم بچی کو لینے گئی تھی چار سال کی بچی ہماری پرنکا اس کو لینے گئی تھی اسکول میں ٹوشن پڑھاتے ہیں اس کو لینے جاتی تھی روزہ نا چار پانچ روز سے جا رہی تھی پڑو سالے نہیں تھے وہ گئے تھے باہر پنجاب گئے تھے میلے پر گھومنے کیلئے ہی انہوں کو لیک کیا دی تھی وہ در سے غائب ہو گئی کٹنپ ہو گئی تو وہ شادی بھی کر دی گئی اس کی کیسی حقا اسی دن ہی ہوئی شادی بھی چھے تاریخ کو پہلے مسلمان کیا ان لوگوں نے جیسے ہوئی ہے چھے تاریخ کو گئی ہے چھے تاریخ کا نکاح نامہ دے چھے تاریخ مسلمان بول رہے ہیں ہو گئی ہے یہ ساری اسی دن باتیں ہو گئی ہیں اور مسلمان کہاں کیا گیا اسے امروڑ شریف میں بول رہے ہیں اچھا ایج کیا تھی اس کی منیشہ کیا سولہ سال بیٹی سے ملنے دیا گیا اس کے بعد آپ کو ہم بسکورٹ میں گئے ہیں اس کے پاس پریش رائز تھا ہم گئے اس نے جج نے ہمارے سامنے بولا کہ آپ اپنے بڑے سے ملنے چاہتی ہو باپ سے یا ماہ سے اس نے انکار کر دیا اس کے پریش رائز دکھا ہوا تھا اب آپ کی بیٹی نہیں ہے آپ اس سے ملنی سکتے آپ کے خیال میں زبردستی اس سے اسلام قبول کروایا گیا ہے تو آپ کیا یہاں رہنا چاہ رہے ہیں ہم کو بچی نہیں ملے تو ہم کیسے رہیں گے کس موں سے رہیں گے آگے نکل کر جائیں ہماری تو عذر خراب ہو گئی ہے منیشہ کماری کے والد راویت مل کا الزام تھا کہ مسلمانوں نے اس کی بیٹی کو زبردستی اغواہ کر کے درگاہ امروڑ شریف میں کلمہ پڑھوایا ہے اور اب اسے ماں باپ سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا وہاں موجود اور ہندو نمائندوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ مسلمانوں اور ملاؤں کے جھنڈ میں ایک کمزور ہندو لڑکی اسلام قبول کرنے کی سوا اور کر بھی کیا سکتی ہے اور اب جیکب آباد ہی میں ہم آشا کماری کے گھر پہنچے ہیں جس سے اسلام قبول کرنے کے بعد حلیمہ کا نام دیا گیا ہے اس کے گھر میں اس کے گھر والے ہمیں کیا داستان اور کیا کہانی بتاتے ہیں ذرا یہ بھی سن لیجئے آشا نے بھی حالیہ دنوں ہی میں اسلام قبول کیا ہے آشا کماری کے چچا نے بھی سخت لہجے میں وہی الزامات دبرائے اور یہ اندیا بھی دیا کہ وہ بھی انقریب پاکستان چھوڑ جائیں گے آشا کماری کو تین مارچ کو ساڑھے چھے بجے کیڈنپ کیا گیا تھا اس کے بعد رات کو اے فائر کٹی گئی اس کے بعد پولیس تیس دن ان لوگوں کو ڈھونٹی رہی نہا ہے پولیس ڈھونٹی رہی پتہ نہیں پڑا جب بائی تالیس دن ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں پیش کر دیا کن لوگوں نے میاں میٹھو نے تین مار سے ملاقات نہیں ہے ہمارے کو پتہ نہیں ہے وہ زندہ یا مر بھی گئی اب آپ مجھے بلکل صحیح مانداری سے یہ بتائیے گا جیک اب آباد میں جب سے آپ نے ہوش سمجھا لیا ہے کسی لڑکے نے اسلام قبول کیا کسی لڑکے نے اسلام قبول کیا کبھی نہیں ہوا ہے بلکل صحیح بتا رہے آپ حالانکہ ہمیں جیکب آباد میں اب تک ایسے شواہد یا خاندان نہیں ملے تھے جن کے پیارے مستقل طور پر ہندوستان میں جابسے ہوں سننے سنانے کی حد تک بھی ایسے ہندووں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی مسلمانوں کے اسلام قبول کروانے کے طریقے اور مسلمانوں کی مختلف درگاہوں پر لگنے والے یہ سنگین ترین الزامات تھے لیکن کیا واقعی منیشہ کماری، رنکل کماری، ڈاکٹر لطا اور آشا کماری اور ان جیسی دیگر ہندو لڑکیوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا یا کہ انہیں واقعی زور زبردستی سے اسلام قبول کروانے کے بعد کہیں بیش دیا گیا تھا پاکستان پاکستان میں ان دنوں ایک ہی ہاہاکار مجی ہوئی ہے پاکستان کے ہندو پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں وجہ پوچھی جائے تو بتایا جاتا ہے کہ حالیہ دنوں میں منیشہ کماری اور اس سے پہلے ڈاکٹر لطا، رنکل کماری، آشا کماری اور ایسی دیگر ہندو لڑکیوں کو مبینہ طور پر زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے ہندووں کے اغوا برائے دعوان کا ذکر بھی ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں ہندو لڑکیوں کے مبینہ اغوا دباؤ ڈال کر انہیں اسلام قبول کروانے، زبردستی کی شادی اور پھر اس کے بعد انہیں بیچنے کی بازگشت سب سے زیادہ سنائی دیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سریعام اور میں ہوں اقرار کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سریعام ہندو لڑکیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے؟ کیا ان سے بندوق کی نوک پر کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے؟ اور کیا پھر انہیں دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے بعد بیچ دیا جاتا ہے؟ پاکستان کے ہندو آخر پاکستان کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان کے ہندو پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے سریعام کی ٹیم نو گھنٹے کا سفر تیہ کرنے کے بعد سب سے پہلے سندھ کے شہر جیکب آباد پہنچی سریعام کی ٹیم جیکب آباد پہنچی تو یہاں کے چالیس ہزار ہندو جھولے لال کے چالیسویں کا تہوار منانے میں مصروف تھے ہم نے سب سے پہلے وہاں کے ایک بڑے مندر کا رخ کیا شریع پنچ مکھی ہنومان مندر کے گدی نشین اور ورلڈ ہندو فیڈریشن پاکستان کے صدر مہاراج رامنات کی موجودگی میں اس مندر میں پوجا پانچ جاری تھا پوجا پارٹ کے بعد مہاراج رامنات نے ماں شیرہ والی کے مندر میں ہمیں ہندوؤں کے مسائل سے آگاہ کیا مہاراج رامنات کی گفتگو کا اصل مرکز بھی ہندو لڑکیوں کا دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا تھا جو ان کے نزدیک زبردستی کروایا جا رہا تھا ایسے کتنے واقعات جاکب آباد میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ہوا ہیں حالیہ دنوں میں حالیہ دنوں میں ابھی ریسنٹلی جو ہے یہاں پہ آٹھ سے دس لوگوں کا ایسی طریقے سے ہوا ہے اور پیشلی بار اگر آپ پیشے چلے جائیں تو تقریباً آپ تی چالیس تو یہاں پر لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے تو یہ دال میں کچھ کالا ہے آپ کے ساتھ دال میں کچھ کالا بھی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ نابالک لڑکی کو اس کی شادی کرا لی جاتی ہے ابھی ایک ریسنٹلی کا بچی کے ساتھ ایسا ہوا وہ ڈی پیوں کے ساتھ انہوں نے ڈیٹ برد وہاں پہ اس کے سارٹیفیکٹ دیئے جو ڈیٹ برد کی اس کی جو سارٹیفیکٹ بنی بھی ہے تو اس میں وہ سولہ سال کی ہے ابھی آپ بتائیں کہ ہم لوگ کماتے ہیں اپنی عزت کے لیے اپنے بچوں کے لیے جب ہماری عزت ہی محفوظ نہیں ہوں ہمارے بچے لیڈیز محفوظ نہیں ہوں تو ہم مائگریشن نہیں کریں گے تو اور کیا کریں اچھا آپ پر مجھے بتائیں کہ ایک اہم پرابلم کیا ہے آپ لوگ کا جاکب آباد کے ہندووں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارے جو مکھی ہیں یا پنچائت کے لیڈر ہیں ان میں زیادہ تر وہ وڈیروں کے ہم خیال ہوتے ہیں یا ان کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں بول دے اگر ان میں سے کوئی کچھ بولنے کی جرت کرتا ہے تو پھر اس کو ڈرہ دھمکا کر خاموش کروا دیا جاتا ہے اگر اس سے بھی قصہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو رشوت دی جاتی ہے لالج دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے موہ میں شراب کے گھتے کا لیسنس دیکھ کر اس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے ساری دنیا جانتی ہے میں کس کی طرف بولنا بتا دیں نام مڑے مقدس جگہ پر بیٹھے ہیں آپ اپنی آپ پر بتائیں نام لیں سچ بتائیں جو ہندو پچایت کے صدر تھے اب نہیں ہے اب نہیں ہے اب ہم نہیں مانتے جاکب آباد کا کوئی بھی غیرت مند ہندو پوری سندھ کا کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ وہ بھک گیا ہے چلیں جنا ان سے بھی بات کرتے ہیں ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا گیتے ہیں ٹھیک ہے جاکب آباد کے اس مندر میں مہاراج شری رامناتھ اور مقامی ہندووں کی رائے جاننے تک سریام کی ٹیم یہ نہیں جانتی تھی کہ ہندو لڑکیوں کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بہت سے انکشاف ہونا ابھی باقی ہیں اس مندر سے نکل کر سریام کی ٹیم نے مقامی ہندو نمائندوں چیمبر آف کومرس کے صدر شہری اتحاد کے نمائندوں سے بھی حقائق معلوم کرنے کا فیصلہ کیا یہاں کے ہندووں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت جاکب آباد میں ہندووں کا سب سے بڑا مسئلہ ایک تو ان کو ہندووں کو یہاں پرابلم ہے تکریف ہے لائن آرڈ کی مسئلہ ہے نہیں لیکن یہ لائن آرڈر سب کے لئے خراب ہونا چاہیے یہ خاص طور پر ہندووں کے لئے زیادہ خراب ہے ہاں ہاں ان کو بتا سے زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کی کیا بجا ہے؟ کمزور کمیونٹی ہے اس کی وجہ سے کانون تھادی جب تک نہیں ہوگی تو اب تک مسئلہ ہے کانون کیا بننا چاہیے آپ کے خیال؟ لڑکیوں کے لئے ملایا جائے پہلے بھی ایسا ہی سوچتے تھے ایسی غیر محفوظ سمجھتے تھے یہاں کے لوگ ابھی یہ چیز کو میں کبھی نہیں مانوں گا کہ لڑکیاں کرنے بہتی ہیں کیوں کہ لڑکیاں موبیل فون پہ نیٹ پہ محبت کرتی ہیں عشق کرتی ہیں اور جو منیشا والا معاملہ خاص طور پر اس پہ کیا فائنڈنگیں آپ کے لئے چیز کو بنیشاہ بھی آیا کریں لیکن یہ ایک نمی میڈیا میں آیا ہماری نیمیڈیا نے جس نے مجھ پتایا کہ وہ لڑکی کی جاسے جا رہے ہیں یہ کامل کسنس کی بات ہے کہ چو بیس گھنڈے میں کوئی ویزا لگتا ہے چو بیس گھنڈے میں کوئی پرابیٹی پیل چکتا ہے چو بیس گھنڈے میں یہاں پر آپ کو ٹرین کی ٹکر بھی نہیں ملے گی تو یہ لڑکیاں بڑی دیر سے پکرا تھا یہاں موجود سبھی لوگوں نے ہندوؤں کے نمائندوں کو ہی ہندوؤں کے مسائل کا اصل قصور بار ٹھہرائیا تھا یہاں تقریباً سبھی کی توپوں کا رخ ہندو پنچائت کے صدر بابو مہیش لال کی جانب تھا اب آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ ہم گرے چلتے ہیں بات کرتے ہیں بات کر کے اگر مستر قلی نکلے اگر بار کی تاوانس سب سے بڑا مسئلہ ہے اور کیا یہی واحد پرابلم ہے اس سے مسئلہ ہوتا ہم نے پرداش کیا تو ہم نے کیا ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈالے گئے میں نے کہتا کہ حقوق تو دونوں طریف سے ملنے چاہیے نا اس کے بعد جب وہ مسئلہ چل رہا تھا اس کے بعد اور مسئلہ ہوا منشاہ کا جیسے کہ لڑکی گھر سے نکل گئی قانون کے ادارے میں گئی ہندو لڑکی مجھے بائی سے باپ سے مجھے ڈائر ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتے ہوں انتظائمیاں جا کے کوٹے آزاد ہیں جا کے اسلام قبول کرے پندرہ بیس دن دو تین ماہ کے بعد جب لڑکی جا کے یہ کیوں نہیں بولتی کہ کوئی بلے میں اس کو بین بنا کے بیٹھاتا ہوں اپنی بیٹی بنا کے بیٹھاتا ہوں یہ تو حوص کا شکار بنا کے اس کو کس جگہ پہ استعمال کرتے ہیں کس دن اس کو اسپتالوں میں فیک دیتے ہیں کیا ایسے واقعات بھی ہوئے ہوئے میں کس مہت بار کا نام لوں ایک تو انہوں کی لڑکی گئی ہو کھان مانکہ میں نام لوں جب یہ ایک ایک بندہ لیڈی چلاتا ہے تو جب وہ لڑکی کبنٹ کر کے جاتا ہے تو کوٹ میں جب پہنچتا ہے ہزاروں کی تعداد میں اسلے کے ساتھ آدمی انہوں کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یہ ہمارا یہ ایک اس کے دنوں کے اوپر سرپرستی کا باقائے دے نمائنی دی کرتے ہیں کہ ہندووں کی لڑکی اٹھا کے لائے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ باقائے اس کی سرپرستی کرتے ہیں اسی اعتاق میں ہماری ملاقات ہندو سے مسلمان ہونے والی ڈاکٹر لتا کے والد سے بھی ہوئی جس کا اسلامی نام اب حفظہ بی بی رکھا گیا ہے انہوں نے بھی الزام آیت کیا کہ ان کی بیٹی سے زبردستی اسلام کمول کروایا گیا ہے اور اس ملک کی عدالتوں نے بھی مسلمانوں کا ہی ساتھ نہیں لیکن آپ کی بیٹی جس طرح بتا رہے ہیں گولڈ میڈلیسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ اہم بھی بیس کیا ہے پڑی لکھی ہیں سمجھدار ہیں سوچ سمجھ سکتی ہیں تو وہ تو کسی دباؤ میں ان کو نہیں آنا چاہیے دباؤ میں یہ تھا کہ ان کو جب آگوا کیا تو اسے ایک منٹ تک بھی ابھی تک ملنے نہیں دیا اورٹ میں بھی ان کو جو ہے جھوٹے کاغذات جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں جس پر اس کی سائن بھی نہیں ہے مسلم ہونے کے سرٹیفیکیٹ پر سائن بھی نہیں ہے اور وہ جو مدرسے میں گئے وہ ان کو پہچان بھی نہیں رہے تھے کہ وہ آئی تھی یا نہیں تھا مطلب یہ گھر بیٹے سارا ان کا کاغذات بنوا کے کورٹ میں ان کو سپورٹ مل رہی ہے پولیس سے ان کو پولیس بھی کوئی بھی ڈاکٹر لتا کو کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا ابھی تک کورٹ میں پیش کیا گیا بعد میں مطلب جب وہ ان کو جو ہے ہم نے اتنی کوشش کی کورٹ میں بھی وہ مولی کو ساتھ لے آئے ٹھیک ہے اب مجھ سے بھی بتائیں سارا ساری سیجویشن آپ پر ساری صورتحال گزری ہے اس کے باوجود آپ کس وقت پاکستان میں موجود ہیں نہیں پاکستان ابھی ہم مایوس ہو گئے ہیں ہم مایوس ہو گئے کیونکہ جب یہ اگواہ ہوتی ہیں ہماری لڑکیاں نہ تو ہمارا کوئی مدد کرتا جو مطلب اس میں ایم اے ایم پی اے سب یہ خاموش تماشا ہی بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں وہ لوگ جو ہندو پنچایت کے صدر کی پیچ پیچھے اسے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے اس کے سامنے حرام ہے انہوں نے کوئی بھی ایک بات دہرائی ہو ایسے منافقانہ ماحول میں مسائل کیا خاک حل ہوں گے پیکچھ سوٹ اف چیز ناؤنس کی ہے بیسے بھی کچھ ناؤنس کی ہیں کچھ نوکریاں بھی ناؤنس کی ہیں وہ ہلپ کریں گی پہلے ہم نے شو یہی اٹھایا ہماری بیٹیوں کا ہماری عزتوں کا جب وہ محفوظ نہیں ہوں گی ہم نوکریاں کیا کریں گے ہم پیسے کیا کریں گے وہ تو انہوں کا ایسے ہی فرض ہے ہمارے اوپر میر بھائی نہیں کہہ رہے ہیں وہ پبلک کا نوچوانوں کا حق ہے وہ انہوں کو دینا چاہیے سریان کی ٹیم اسروت جاکب آباد کی گاوشالہ بھی گئی تاکہ وہاں بھی ہندوؤں کے مجموعی تحفظات کا اندازہ ہو سکے قریب ہی ایک مندر میں آگ کی پوزہ جاری تھی پاکستان چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے بارے میں بھی یہاں کے ہندوؤں کی ملی جلی رائے تھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں آپ چاہتے ہیں انگلی ساتھ یہاں اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں لیکن اب حالات اتنے اس قابل ہیں کہ اب رہے اپنی اولادوں اپنی نئی نسلوں کے ساتھ اچھا ٹھیک ہو رہی ہے چیزیں ہاں 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 ہاں